اسلام علیکم لاہر نیوز کے ساتھ میں ہوں درک شاید پان تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں زین العابدین سے ماہ سال دو ہزار تئیس سے یہ دسمبر دو ہزار تئیس تک جو نگران پجاب حکومت کا دور اقتدار رہا اس پر نظر ڈالی جائے تو نگران پجاب حکومت کی جانب سے بیشتر فلائی اوور اور انڈر پاسز کے منصوبہ جات کو شروع کیا گیا اور اسی دور اقتدار میں اس کو مکمل ہی کر لیا گیا لیکن جو سابق حکومتوں کی طرف سے شہر لاہور میں سیوریج اور وارٹر سپلائی کی اپگریڈیشن کے منصوبہ جات شروع کیے گئے تھے وہ ابھی تک ادھورے ہیں اور نگران دور اقتدار میں واسا کی کسی ایک بھی جاری ترقیاتی سکین کو مکمل نہیں کیا جا سکا اس میں پنجاب حکومت کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا اور دو مرتبہ بجٹ پاس کرنے کے باوجود واسا کو مکمل فنڈ فراہم نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے یہ تمام جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں یہ ابھی تک ادھورے ہیں واسا کی رپورٹ سے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے مطابق شہر لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جو حاجی کیم ٹرین کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا جس کا آغاز دو ہزار سولہ میں ہوا وہ منصوبہ ابھی تک ادھورہ ہے اور نگران دور اقتدار میں حاجی کیم ٹرین منصوبے کو مکمل نہ کیا جا سکا اسی طرح سگیاں روڑ پر سیوریج اور وارٹر سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ شروع کیا گیا تھا جو ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا ساندھا کلا اور شاہین آباد میں نیا سیوریج سسٹم ڈالنے کا کام جو اس کو بھی ادھورہ چھوڑ دیا گیا اسی طرح لاہور سے ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مولنوال اور فروزپو روڑ پر ارازی کا انتخاب کیا گیا اور پلان یہ بنایا گیا تھا کہ روا مالی سال میں ان دونوں ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے فیزیبیلیٹی رپورٹ مرتب کی جائیں گی لیکن ان دونوں منصوبہ جات کے بھی پی سی ون نہ بن سکے اس کے علاوہ محمود بوٹی شاد باغ اور شادرہ کے ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ کی ڈیزائن فیزیبیلیٹی نہ بنائی جا سکی تلت پاک سیوریج سسٹم تبدیلی اور اتفاق ہسپیٹل سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن کا کام بھی مکمل نہ کیا گیا ان ادھور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق مردم شماری کے بعد الیکشن کا شاری ہو گیا مگر اساتذہ کو واجبات ادا نہ ہو سکے مردم شماری میں حصہ لینے والے اساتذہ تاہار واجبات کے منتظر ہیں دو لاکھ اساتذہ کو مردم شماری کے واجبات نہ ملے اساتذہ کا کہنا تھا کہ فی ٹیچر دو بلوکس میں مردم شماری کی مگر ایک بلوک کا معوضہ ملا ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی نہیں ملا تفصیلات جانتے ہیں آتے پروے سے آتے بتائیے کیا معاملہ ہے یہ آجی بلکل آغاز میں مارچ میں مجھ بر میں مردم شماری کا آغاز ہوا تھا اور یہ تین مہینے تک جو سنسلہ جاری رہا تھا لیکن اب سات ماہ سے زائد کارسہ گزر چکا ہے لیکن سات سا کوتحال جو ان کے واجبات ہیں نہیں ملتا کہ خاص طور پر جو ڈیٹا کولیکٹر تھے یا ڈیٹا جو کولیکٹر تھے ان کو ابھی تک جو ایک بلوک کے پیسے نہیں ملے اساسا کہنا ہے کہ مردم شماری کے دوران پی ٹیچر دو بلوک انہوں نے ڈیٹا شمار کیے تھے لیکن ایک بلوک کے جو پچیس ہزار ان کو مل گئے تھے اور پی ٹیچر پچیس ہزار پہ تحال ان کو واجبات کا انتظار ہے اسی طرح سے اگر بات کی جائے تو پجاباب نے دو لاکھے قریب اساسا دنیاں دی تھی اور اس کے ساتھ 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 یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ الاؤنس تھا یا کنویز الاؤنس تھا وہ بھی ان کو نہیں ملا تو لاکھوں ساتھ ساتھ تحال جو الاؤنس کے اور اپنے واجبات کے منتظر ہیں دوسری طرف الیکشن شیڈول بھی جاری ہوتی تھا اور اساسا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کے واجبات ادا کرے ٹھیک ہے عاطب بہت شکریہ پنجاب حکومت کا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کو زبردست انداز میں خراج عقیدت قائد اعظم کے یوم ولادت پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزیرالہ آفیس میں اپنی نویت کی خصوصی تقریب نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکمی نے پنجاب کابینہ کے ہمراہ کیک کاٹا اور قوم وہ مبارک بات دی محسن نکمی کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کا احسان ہے کہ آج ہم آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں لیاقت علی سیجی لیاقت بلکل پنجاب کمین پابا قوم قائد اعظم محمد علی جنار کے یوم ولادت کے حوالے سے حوالے فصوصیت علیہ میں تقریب کی اور کابینہ کے ہمراہ وزیرالہ پنجاب محسن نکمی نے اس میں شرکت کی اور کیک کاٹا اور قوم کو مبارک بات کی وزیرالہ محسن نکمی اور پنجاب بلکل پابا قوم کو شاندار الفاظ میں افراد یقیدت پیش کیا اس موقع پر جو ہے صبائی وزیر وقعہ پر ایلی ناصر نے صدوات دائی جبکہ صبائی مزرعہ مشیران کی سیکٹری آئیٹی پنجاب سیکٹریچر کی سیکٹری سینیہ میمبر پورڈ افریادلو تمام حکموں کے سیکٹریز اور آلاف کام بھی تقریب میں شرک ہوئے بہت سے نکمی یہ کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جنار کا احسان ہے کہ آج ہم آگاز وطن میں اصلاف دے رہے اور ہماری آنے والی نصریں بھی قائد اعظم کا یہ احسان نہیں اتاہ سکتی قائد اعظم محمد علی جنار جیسا مطبعت صدیوں محافظ پیدا ہوتا اور قائد اعظم محمد علی جنار نے کام کام اور کام کا ویزن دیا میرا یقین ہے کہ قائد اعظم کے اس ویزن کو اپنا کر ہم اپنی کوئی بلدر حاصل کر سکتے آپ کا شکریہ لیاقت لاہور سمیت پنجاب بھر میں انتخابی سرگرمیاں تیز پنجاب میں قومی اور صبائی اسمبلیوں کے لیے تیرہ ہزار آٹھ سو تیز کاغذات نامزدگی وصول ہوئے نواز شریف بلاول بھٹو مریم نواز عبدالعلیم خان اور بانی پی ٹی آئی امیدواروں میں شامل الیکشن کمیشن نے مقصوص نشیستوں پر امیدواروں کی سکٹیوٹنی کا شیڈیول بھی چاری کر دیا لیاقت علی کی خصوصی ریپورٹ پنجاب میں وصول شدہ کاغذات نامزدگی کی تفصیلات جاری صبائی الیکشن کمیشنر کے مطابق قومی اور صبائی اسمبلیوں کے لیے تیرہ ہزار آٹھ سو تیز کاغذات وصول ہوئے قومی اسمبلی کی جنرل نشیستوں پر تین ہزار پانسو چورانوے مرد اور دو سو ستتر خواتین کے کاغذات جمع ہوئے پنجاب اسمبلی کی جنرل نشیستوں پر آٹھ ہزار پانسو بانوے مرد اور چار سو سنتیس خواتین نے کاغذات جمع کروائے لاہور سے قومی اسمبلی کی چودہ نشیستوں پر چار سو ستر امیدواروں نے کاغذات داخل کیے اینے اکسو تیز سے نواز شریف یاسمین راشید اور اینے اکسو تیز سے شہباز شریف الیکشن لڑیں گے اینے اکسو ستائی سے بلاول بٹو شاہستہ پرویز ملک کے کاغذات جمع اینے اکسو اٹھارہ سے حمزہ شہباز اینے اکسو بائی سے بانی پی ٹی آئی اور لطیف خوصہ امیدوار مریم نواز اینے اکسو انیس اور اینے اکسو بیس سے الیکشن میں حصہ لیں گی اینے اکسو انیس سے عبدالعلم خان اور اینے اکسو بیس سے خاجہ سادر فیق ایاس سادی کے بھی کاغذات جمع ترجمان الیکشن کمیشن پنجاب ہودا علی گوہر نے بتا کہ خواتین کی مقصوص نشیستوں پر ترجیحی لسٹ کے مطابق امیدواروں کی سکروٹنی کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جو امیدواران ہیں جن کی جو مخصوص نشیستوں کی ہمارے پاس پرائیٹی لسٹ آئی ہیں تو جو ریٹرننگ آفیسر ہیں انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کر کے انفارم بھی کیا ہے اور شیڈیول کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے ان کو اور مزید یہ کہ یہ ڈسپلی بھی کر دیا گیا آپ میڈیا کے حضرات کے ساتھ بھی تاکہ یہ پبلکلی ایویلیبل ہو اور لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ترجمان الیکشن کمیشن پنجاب کے مطابق قومی اسمبلی کی مقصوص نشیستوں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی سکروٹنی 26 دسمبر جبکہ استحقام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدواروں کی سکروٹنی 28 دسمبر کو ہوگی سکروٹنی کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا پنجاب میں کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کا مرحلہ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سمات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے نو ججز پر بطور الیکشن اپلے ٹربینل فرائز سر انجام دیں گے محمد اشباق کے ریپورٹ دیکھیں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال کا مرحلہ لاہور ہائی کورٹ کے نو ججز بطور الیکشن اپلے ٹربینل فرائز سر انجام دیں گے جسٹیس فیصل زمان خان پنجاب سے قومی اور صبائی اسمبلی کی خواتین کی مقصوص نشیستوں سے مطالق اعتراضات سنیں گے جسٹیس راہیل کامران شیخ گجرہ والا اور گجرہ ڈوینز کی قومی اور صبائی جنرل نشیستوں کے اعتراضات دیکھیں گے جسٹیس سلطان تنویر احمد بھاولپور ڈوینز اور زلہ لودرہ جبکہ جسٹیس سردار محمد صرف راز ڈوگر کو ساہیوال ملتان ڈوینز اور زلہ پاک پتن کی قومی اور صبائی جنرل نشیستوں سے مطالق اعتراضات سننے کی ذمہ داری تفویز جسٹیس علی زیاباجبہ ڈی جی خان ڈوینز اور زلہ بکھر جبکہ جسٹیس جواد حسن زلہ اٹک مری اور اولپنڈی ڈوینز کی تمام قومی اور صبائی جنرل نشیستوں کے اعتراضات سنیں گے جسٹیس چودری عبدالعزیز زلہ چکوال تیلا گنگ جہلوم میاں والی تحصیل سرائی آلمگیر کی تمام قومی اور صبائی جنرل نشیستوں کے اعتراضات سنیں گے کاغذات نام صدقی کی سکروٹنی کا مرحلہ پچیس سے تیس دسمبر تک جاری رہے گا کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز لاہور پریس کلپ کے سلانہ الیکشن کے نتائج کا اعلان جنرلسٹ پروگریسیو الائنس کے عرشد انصاری سادر منتخب ہو گئے انہوں نے نو سو چوراسی ووٹ لیے جبکہ مدد مقابل محمد شہباز میاں آٹھ سو گیارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے لاہور کی صحافی برادری کا سب سے بڑا انتخابی مارکہ لاہور پریس کلپ کے سلانہ الیکشن میں جنرلسٹ پروگریسیو الائنس نے میدان مار لیا عرشد انصاری نو سو چوراسی ووٹ لے کر سال دو ہزار چوبیس کے لیے صدر لاہور پریس کلپ منتخب ان کے مدد مقابل محمد شہباز میاں آٹھ سو گیارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے زہر دابط نو سو تیراسی ووٹ لے کر سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے ایک ہزار پینتیس ووٹوں کے ساتھ شیراز حسنات سینئر نائب صدر منتخب حمجد اسمانی ایک ہزار آٹھ ووٹ لے کر نائب صدر کی سیٹ جیت گئے جعفر بن جار جوائنٹ سیکرٹری جبکہ سالک نواز خزانچی منتخب ہوئے لاہور پریس کلپ کے سالانہ انتخابات میں کل ایک ہزار آٹھ سو بیس ووٹ کاسٹ ہوئے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناو اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی سالگیرہ اور کرسمس کے حوالے سے پی پی ایک سو پچاس میں تقریب مسلم لیگ نون کے راہنما علی پرویز ملک اور جنرل سیکٹی مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نظیر نے کے کٹا کارکران کی بڑی تعداد میں شرکت گھوڑ ڈانس اور پارٹی ترانوں پر بھنگڑے ڈالے گئے اس بارے تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے بلال بتائیے اس بارے پاکستان قائد عظم محمد علی جناو اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی سالگیرہ اور کرسمس کے حوالے سے پی پی ایک سو پچاس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور پارٹی ترانوں پر کارکران کے بنگڑے اور خواجہ عمران نظیر پر نوڈ پتیاں کارکران نے بھی نشاور کی اس موقع پر سکٹی جنرل لہور خواجہ عمران نظیر کا یہ کہنا تھا کہ قائد عظم محمد علی جناح ایک عظیم عظمات ہے جن کی قربانیوں کی بدلت ہمیں آزدار مطلب ملا جبکہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ حوامی مفراد میں فیصلے کی اور آئندہ بوٹ کی تحت سے حوام کا انتخاب بھی میاں نواز شریف ہی ہوں گے اور یہ نواز شریف ہی وہ واحد لے رہے ہیں جو بلکو قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور مریو نواز کو بھی قراری تحسین پیش کرتے ہیں جو ہمارے محبوب قائد عمیاء محمد عظم کا پاکستان کے طور پر بہتاً واقع ہوئے ہیں لہور کے ڈاکٹرز ہسپٹل میں سی آئی اے پولیس کا صحفیوں پر تشدد تحال واقع کی اف آئی آر درج نہیں ہوئی سی آئی اے پولیس نے لہور نیوز کے سینئر ریپورٹرز مجاہد لطیف مدصر حسین اور حمزہ خرشید پر تشدد کیا سی آئی اے پولیس نے لہور نیوز کے کیمرمین دشان ساہد اور عدنان حسن کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ریا جی لیاقت علی مالک اور اہلکاروں نے ہسپتال عملے کو بھی یار قمال بنایا مریضوں اور لوائکین سے بھی بتتمیزی کی تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائنہ لہور نیوز مدصر حسین سے مدصر ایف آئی آر کیوں نہیں اب تک درج ہو سکتی اجبیتو ڈیکٹر اسٹال میں سی آئی پولیس نے صاحبیوں پر جو ہے وہ بتری شدد کیا آئی سواکے کیوں اب جو ہے وہ چوبیس بینٹے گزنے کے قریب ہیں کہ تاہا لباکی کی جو اپنی ہار ہے وہ درج نہیں ہو سکتی تیس افسران جو ہیں وہ تارمٹول سے کام لے رہے ہیں سی آئی پولیس جس میں سابق یہ جو ملک لیاقت ہیں ان کی امام پر جو ان کے ڈی ایسٹی سے یہ محمد علی بات رئیس کا اور دیگر جو ڈی ایسٹی سے اہلکار تھے انہوں نے بتری شدد کا انسانہ بنایا اس نے ریپورٹر مجال حسین اور دیگر جو کیمرہ مین ہیں جس میں زشیان زاہد اور جنان حسین شامل ہیں ان کو بھی بتری شدد کا انسانہ بنایا ان کے کیمرے چھین لیے اور اس کے بعد رضا کو کیا اور اس والے سے بتری شدد کیا گیا ڈیکٹر اسٹال میں اس وقت کے امام جس اسی فوٹیج آیا وہ بھی سامنے آگئی ہے ظلم کی اور گنڈا گردی کی جو ہے وہ تی ای پولیس نے وہاں پر انتہا کی اور اسی ویسے جو ڈیکٹر سے پر امریکہ صاحب تھا اور جو مریض اور ان کے جو رواحقین سے وہ بھی کافوراستہ اشتار ہو گئے اور ڈیکٹر سے وہ بھی سہم گئے اس لیقے سے جو ہے وہ تی ای پولیس نے جو ہے وہ پورے اسٹال کو یہ رحمال بنایا اور وہاں پر جو ہے وہ گنڈا گردی کی متاثر رحمال اصحادی لے گا ہمیں جوائن کیا ہے صدر پریس کلب لاہور رشد انساری صاحب نے سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا سر بتائیے گا کہ دن بہ دن ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں صحافیوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر بھی درج نہیں کی جاتی تو اب صحافیوں کے جانب سے کیا اگلا لاحعمل بنایا گیا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ صحافیوں ہو یہاں پہ کوئی وکیل ہو یہاں پہ کوئی عام شہری ہو لہور پولیس کے تھانوں میں صرف پیسوں سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں تھانہ کلچر کو تبدیل کر دیں گے تھانہ کلچر یہ کر دیں گے تمام کے تمام چھوٹ بولتے ہیں روز پولیس کے جتنے ہی افسران ہیں آئی جی سے لے کے لیے ہر چھوٹ بولتے ہیں میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ یہ ساری کی ساری باتیں کرتے ہیں نہ کہ فری اپ آئی آر ہوگی جو ہو جائے گا ہوگی میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں ہر تھانے میں جو آج کل ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا جو سی آئی میں ہوتا تھا پہلے کبھی نہیں ہوا اور یہ لاہور ہے یہ پنجاب کا صبائی داروں حکومت ہے یہاں پہ رات جو ڈاکٹر اصطوال میں واقع ہوا جس طرح سی آئی اے پولیس نے ابھی متصر ساتھ متصر ساتھ کہہ رہے تھے یہ ایسے ہی ہے میں بھی کل وہاں رات تھا جو کچھ وہاں پہ سی آئی اے کے اہلکاروں نے وہ کیا نام ہے محمد علی باتیزیوں نے انہوں نے بڑھا وہ کجالی پولیس مقابلے والا رکھا ہوا ہے وہ اور اس کے سارے اہلکار ساتھی اور جو کچھ بھی ہیں گئے ان لوگوں نے جو حال کیا ہے وہاں جا کے لوگوں کا اور جس طرح ان لوگوں نے پورے سفت فلور کو خوستج منایا اس کے بعد وہاں پہ جس طرح ہماری یہ ٹیم دنیا کی گئی ہے مدسر ہے مزای شیخ صاحب کے حمزہ ہے یہ صرف گئے ہیں دیکھنے کے لئے کیمرہ دیکھتے جس طرح ان کو مارا پیٹا گیا کیمرے چھینے گئے ان کے پیسے چھین لئے موبائل چھین لئے ہسپرال سے ڈی ای آرز لے گئے مجھے یہ بتائیں مولیس نے جو کچھ کیا قابل مضمت ہے بہت شکریہ آرشد انداری صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور مدسر حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ